پرنف نیک ہے اور میں مرچنڈیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائیں نہیں جاتے ہندو بچے دفنائیں جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائیں نہیں جاتا اس کو دفنائیں جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں جو جل کے مرتے ہیں ان کو بھی دفنائیں نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن بجende میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گے چاہے وہ قبر میں ہے چاہے جلائیں گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اُس انسان میں پھر سے جان دالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان دالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گئے ہیں یا چاہے جلا دیئے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم کہ اعتراف کرتے ہیں اللہ سے پھر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائیں جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا ایسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں برانوہ جندر کا ذکر ہے سورہ خیام میں سورہ نمبر 75 آج نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیا کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسز گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن اٹھہ سو اسی میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو خٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان دالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان دالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان دالنے میں بہت آسان ہے کن فے کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے حب دانسو دکشت